بچے اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہوتے ہیں اور جب بھی کسی شخص کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو وہ خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے اور پیدائشی طور پر بچوں کے بال نہیں ہوتے یا پھر بہت تھوڑے ہوتے ہیں مگر ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا اس کی سب سے بڑی مثال مصر کے ایک حسبتال میں ایک ایسی منفرد اور انوکھی بچی پیدا ہوئی جس کے سر پر کافی بال ہیں اور اگلے بال بال بالکل سفید ہیں جس پر ڈاکٹر بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ بچی جس ہسپٹل میں پیدا ہوئی اسے گائنی وارڈ کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ پہلے تو میں بھی بہت حیران اور پریشان تھا مگر ایسے کیسز تب سامنے آتے ہیں جب والدین ایک دوسرے کے بہت قریبی رشتہ دار ہوں اور اس کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر کا کہنا تھا اس سے پہلے بھی دو کیسز ایسے دیکھ چکے ہیں اور ایسے بچوں کو مستقبل میں صحت متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ان کی قوت سمات متاثر ہونے کا خطشہ ہوتا ہے اس کیس میں ہوا کچھ یوں کہ ساؤتھ کلیفورنیا کی ایک خاتون کے ہاں بچی پیدا ہوئی اور اس کے بھی آگے سے بال اس چھوٹی سی عمر میں ہی سفید تھے جس پر ڈاکٹر تو حیران رہ جاتے ہیں مگر ماں انتہائی خوشی کے ساتھ اسے زندگی میں خوش آمدید کہہ رہی ہے کیونکہ اس کی والدہ بلکل بھی حیران نہیں کیونکہ پچھلی چار نسلوں سے ان کے ہاں جو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے بال یوں ہی سفید ہوتے ہیں اس بچی کا نام ملی ہے اور اس کی عمر اس وقت اٹھارہ ماں سے زائد ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے